لودھرہ سے لودھرہ میں بچوں کو سکول لے جاتے ہوئے دو رکشے ٹرین کی زد میں آ گئے جس سے سات بچے اور دونوں ڈرائیور جان بہاک ہو گئے جبکہ چار بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں افسوسناک ہو آ گیا لودھرہ میں پیش آیا ہے بچوں کو سکول لے جاتے ہوئے دو رکشے ٹرین کی زد میں آ گئے حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پھاٹک جو تھا وہ بند نہیں تھا اور اس کے علاوہ دھن بھی شدید تھی اور یہاں پر یہ ڈرائیورز ان رکشوں کو لے کر پٹری پر گئے ایسے میں ٹرین آئی اور یہ افسوسناک حادثہ ہو گیا ہے لودھرہ میں بچوں کو سکول لے جاتے ہوئے دو رکشے ٹرین کی زد میں آ گئے جس سے سات بچے اور دونوں ڈرائیور جان بھاک ہو گئے ہیں چار بچے شدید زخمی ہو گئے ہیں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے میاں ظہور سے ایمیہ ظہور حادثے کی وجوہات سامنے آ سکیں پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی سکر مان یہ حادثہ ہے جب نیچی سکول کے بچے اپنا سکول جا رہے تھے یہ دونوں رکشے ریلے پاٹک کھولا ہوا تھا ہزارہ ایکسپیکٹ کی زد میں یہ دونوں رکشے آئے ہیں جس کے نتیجے میں سات تالب علم اور دو ڈرائیور موقع پر جان بھاک ہو گئے ہیں جن کی تصدیق ریسکیو اہلکاروں نے کر دی گئے پولیس اور دیگر ادارے اپنے طور پر حقیقت جمع کرنے پر کے لیے جس بگے ہوئے ہیں جو ہی مزید تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت جو اہل ہلاکہ ہیں جو خواتین اور بچے بورے جتنی بڑی تغار ہے انہوں نے جلال پر مور کے قریب جو ٹرین ہے اس کو رو کر احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہمارے ٹرین کے نیچے بھی یہ ابھی آئے ہوئے ہیں مزید ہی ہلاکتوں کا خطشہ ہے کیونکہ جو چخمی ہیں ان کو بھاری طور پر بی بی ایچ ہسٹیٹل بھاگرپور منتقل کر دیا گیا ہے اچھا یہ جو جگہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کیا عمومی طور پر پھاٹک بند ہوتا ہے کہ پھاٹک کے گیٹ ہی نہیں ہیں صورتحال کیا بنی کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا یہ سلمان پھاٹک موجود ہے پھاٹک پر اہلکار بھی موجود ہوتا ہے لیکن یہ شدید دوند کے باعث ویسے تو لوگ آبائے روز جس طرح کے یہ ریلوے ٹریک ہیں پھاٹک کھولا ہونے کے باعث ہاتھ ساتھ دیش آتے ہیں لوگ خود بھی احتیاط کرتے ہیں لیکن شدید دوند کے باعث یہ حادثہ تو ریلوے پھاٹک پر موجود جو اہلکار تھے اس کی وجہ سے یہ تیشہ ہے اگر شدید دوند نہ ہوتی تو رکشہ ڈریورو خود بھی آس پاس دیکھ کے چلتے ہیں لیکن رچ بھی ہوتا ہے ججرال پر بورڈ ہے یہ سانہ سٹی کا علاقہ ہے یہ مجھوک جا رہا ہے لیکن یہ ریلوے پھاٹک پر میاں ظہور یہ بھی بتائے گا کہ ایک تو ٹرینز جو آتی ہیں ان کا وقت بھی مقرر ہوتا ہے کہ جس وقت انہوں نے گزرنا ہوتا ہے اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو پہلے سے بھی رابطہ ہوتا ہے پھاٹک کو بند کیا جاتا ہے تو آج پھاٹک کو بند کیوں نہیں کیا گیا یہ ریل جو ہزارہ ایکسپریس ہے جی اپنے مقررہ وقت پر ہی آ رہی ہے ڈیلی اسی وقت پہ آتی ہے جو پھاٹک بند ہوتا ہے لیکن آج اہلکار ہی موجود نہیں تھا جب پھاٹک بند کرنے والا ہی موجود نہیں ہوتا تو پھر عام شہری کس طرح آپ نے آپ کو سیف سمجھے یہ ریلوے منسٹر جو ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں آج ریلوے منسٹر کے جو دعوے کی کلی تو کھل کر سامنے آگئی ہے اب جن گروں میں جو ساتھ جنازے اٹھیں گے ساتھ جو محسوم طالب علم تھے مستقبل کا سروایہ تھے ان کا کیا بنے گا ہر طرف آہو بکا ہے والدہ بچے اپنے لاشوں پہ لپٹ کے اپنے بچوں کے ساتھ رو رہے ہیں وہ کسی انصاف کی اپیل کریں اچھا میاں ظاہور یہ بھی بتائیے گا کہ ریلوے حکام سے آپ کی کوئی بات ہو سکی اور وہاں پہ جو عمومی طور پر پھاٹک پر موجود ہوتا ہے شخص اس کا بھی کچھ اتا پتا معلوم ہو سکا ابھی تو ریلوے اہلکار اور مقامی پولیس وہ اس نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ حادثہ ہوا کیسے ہے ابھی وہ اپنے شواہد جمع کر رہے ہیں ابھی جو مزید تفصیلات آتے ہیں تو آپ سے شیئر کرتے ہیں جی ٹھیک میاں ظاہور ایک دفعہ پھر سے اداروں کی غفلت سامنے آئی ہے اور ان معصوموں کی جان لے گئی ہے یہ بچے جو کہ سکول کے لیے سب نکلے تھے ماں نے اور اپنی امیدوں کے ساتھ اور اپنے روشن مستقبل کے ساتھ ایک خواب کے ساتھ ان کو بھیجا تھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج یہ افسوسناک حادثہ پیش آئے گا اور اس افسوسناک حادثے کا وجہ ایک دفعہ پھر سے ایک ادارے کی غفلت بنے گی ریلوے کی یہ غفلت ایک دفعہ پھر سے سامنے آئی ہے ریلوے حکام کی جانب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ریلوے حکام کی جانب سے جانا جائے کہ آخر اتنی بڑی غفلت کیوں پیش آئی اور یہ حادثے کا سبب بنی ہے